اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک صاحب نے فرنیچر کی مارکٹ میں دکان کھولی وہ روزانہ دیکھتے تھے کہ بے شمار آدمی سڑک پر آ رہے ہیں مگر لوگ ان کی دکان سے آ کے بڑھ جاتے ہیں ان کی دکان میں آتے ہی نہیں تھے ایک روز وہ کپڑا خریدنے کے لیے کپڑے کی مارکٹ میں گئے وہاں ایک ساتھ بہت ساری دکانیں کھولی ہوئی تھی وہ ایک کے بعد ایک دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے مگر ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس دکان کے اندر داخل ہو اتنے میں ایک دکان دار نے ان کو اپنی دکان کے سامنے دیکھ کر کہا آئیے جناب اندر آ کے دیکھئے نا یہ سن کر وہ اس دکان کے اندر چلے گئے اپنے اس تجربے سے ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ مارکٹ میں جو گاہک آتے ہیں ان کی اکثریت کیا تو نہیں ہوتی ہے یا کسی خاص دکان سے بندی ہوئی نہیں ہوتی ایسے لوگ ایک ہی طرح کی کئی دکانوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ایک قسم کے تذبذب میں مبتلا ہوتی ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ کون سی دکان میں داخل ہوں ایسے وقت میں ایک شخص خمدردی سے دکان میں تشریف لانے کا عادر کہے تو گویا ہوں وہ اس کا تذبذب ختم کر دیتا ہے اور فیصلہ کرنے میں مدد دی دیتا ہے ایسا شخص رہگیر کو اپنی دکان کے اندر بلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آج آپ کو ساتھ ایسے پوائنٹ بتاؤں گی جس کے مدد سے آپ اپنی کاروبار کو چمکا سکتے ہیں اور آپ کے گہاک آپ کی دکان کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو اچھے سیلز پین بننا چاہتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو وہ غور سے دیکھئے اور سمجھئے گا دوستہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ گہاک کو اس کا چیرہ دیکھ کر سمجھنے کا فن سیکھ لیں بلکل بیشتر لوگوں کی ذہن میں پہلے سے کوئی تیہ شدہ چیز موجود نہیں ہوتی اس حصول کو ان صاحب نے اپنی دکان میں استعمال کرنا شروع کیا وہ اپنی دکان کے بیرونی حصے میں بیٹھ کر ہر آنے جانے والے کے چیرے کو پڑھتے تھے یہاں تک کہ ان کی نظر اتنی پکی ہو گئی کہ وہ کسی آدمی کو دیکھ کر فوراں پہچان لیتے تھے کہ یہ گہاک ہے یا کسی اور مقصد سے سڑک پر پھیر رہا ہے جس کے مطالق وہ اندازہ کرتے کہ وہ واقعی خریدنا چاہتا ہے اس کو فوری طور پر آواز سے متوجہ کرتے اور اپنی دکان کے اندر بلاتے اس طرح ان کی دکانداری اچانک کافی بڑھ گئی یہاں تک کہ وہ بازار میں سب سے زیادہ فروک کرنے والے دکاندار بن گئے حالانکہ اس سڑک پر فرنیچر کی اور بھی بہت ساری دکانیں موجود تھیں دوسرا پانٹ یہ ہے کہ گہاک اور دکاندار کے تعلق کو سمجھنا چاہئے انسانی زندگی میں کئی ایسے مقام آتے ہیں جہاں وہ ایک لفظ زبان سے ادھک کیے بغیر اپنے جسم اور روائیوں برطاؤں سے اپنا پیغام بھیج دیتا ہے جس کو ہم بوڈی لینگویج بھی کہتے ہیں ان روائیوں اور برطاؤں سے لوگ اندازہ قائم کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے گہاک اور دکاندار کا تعلق بھی ایسا ہی ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہئے دینے نفسیات میں بہت سے پیشاور سیلس پین اور دکانداروں سے غیر لفظی گفتگو یعنی بوڈی لینگویج کے مطالق بات کی تو اکثر نے بتایا کہ وہ خریدار کے دکان میں داخل ہونے بیٹنے دیکھنے کے انداز اور جسمانی اشاروں سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ گہاک کو آخر چاہیے کیا تیسرا پانٹ یہ ہے دوستو کہ چلو اسے چھوڑو اور کوئی اور چیز دیکھ لو والا ماحول پیدا کرنا سیکھیں ایک خریدار دکان پر آتا ہے دکان در بار بار گہاک کو کائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا یہ انداز گہاک کو مزید شکمر ڈال سکتا ہے اور وہ کوئی خریداری کیے بغیر دکان سے باہر چلا جاتا ہے بجائے اس کے کہ دکاندار اپنے رویے کو بدلے اور کسی اور چیز کی طرف گہاک کا ذہن اس کی دلچسپی کو مرکوز کرائے وہ گہاکیں اس طرح چلے جانے سے خودی نرویس ہو جاتا ہے اس موقع پر گہاک کرویا چاریانہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بوڈی لینگویج کے ذریعے سیلزمن کو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں تو بھائی میری بات سمجھ ہی نہیں آتی چودہ پانٹ یہ ہے دوستو کہ مائیکرو سافٹ کے بانی بیگیٹس کا کہنا ہے کہ تمہارے بہت سے ناراض گہاکی تمہارے لیے سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں آپ سیکھیں کہ اگر کوئی گہاک آپ سے خریداری کیے بغیر آپ کی دکان سے چلا گیا تو اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات تھی دوستو اس کے بارے سمشور مسنفہ اور بزنس پرسن لیزا کہتی ہیں کہ خوش کہاک آپ کے سب سے بڑے وکیل ہیں اور آپ کی سب سے بڑی کامیاب سیلز تین بھی ہوتے ہیں یعنی آپ کی پرڈکس کی پرموشن کرنے والی ہوتے ہیں اور آپ ان کا خیال رکھیں اگر آپ کی دکان سے کوئی گہاک خوش ہو کے باہر گیا تو یقین انہوں لوگوں کو جا کے بتائے گا کہ وہاں پر اچھی اور میاری چیزیں اچھی اور میاری پروڈکس موجود ہیں چھٹا پانٹ یہ ہے دوستو کہ انٹیو نے لڑک پن میں دو سینٹ فی گھنٹا کے حساب سے کام کرنا شروع کیا اور بعد ازا کروڑ اور ڈالر کا مالک بھی بن گیا اپنی عوائل زندگی میں اس نے یہ گھر سیکھ لیا تھا کہ اگر آپ دوسروں پر اصل انداز ہونا چاہتے ہیں تو اس بات میں دلچسپی لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ساتھوں پانٹ یہ ہے کہ ہنری پورٹ کا کہنا ہے کہ اگر کامیابی کا صرف ایک راز ہے تو وہ یہ ہے کہ دوسرے شخص کے نکتہ نظر سے سوچنا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا نکتہ نظر بھی ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کہاں پر سمجھ ہوتا یا ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے دوستو یہ ساتھا سی بات ہے اور ہر کوئی اس پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود دنیا میں نوے فیصد افراد اسے نظر انداز کرتے ہیں ان دنوں ہزاروں سیلزمنٹ مختلف چکاؤں پر اپنی قسمت آزمائی کر رہی ہیں وہ اپنی کامیابی کے راہی تلاش کر رہے ہیں بہت سے مایوس اور ہرسلشکن حالات کا سامنا کر رہے ہیں ایسے لوگ بہت کم کامیابی حاصل کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے سیلز پرسنز کی خواہشات کے بارے میں سوچتے ہیں وہ یہ بلکل نہیں جانتے کہ صارف کیا چیز خریدنے کے خواہش مند ہے اگر آپ صرف ایک بات سمجھ جائیں کہ ہمیشہ دوسروں کے ذہنوں کو سمجھ کر ان سے مخاطب ہوں اور چیزوں کو ان کے نکتہ نظر کے مطابق سمجھیں تو یہ آپ کی زندگی اور کیریئر میں بے حد مددگار ثابت ہوگا تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بلکل نہیں جائے گا اللہ حافظ